بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سبہلیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ نائن کی ایکسرسائز 9.2 کے کسٹن نمبر 3 کے فورت پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 9.2 کے کسٹن نمبر 1 2 ایکسرسائز 9.2 کے کسٹن نمبر 1 2 اور کسٹن نمبر 3 کے 1 2 اور 3 پارٹ تک ڈیٹیل سے ان تمام کسٹنز کو ڈیسرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکشن لے سکتے ہیں ایکسرسائز 9.2 کے کسٹن نمبر 3 کے فورت پارٹ کے انہم چلتے ہیں ہمارا کسٹن ہے فائنڈ دا میسنگ ایلیمنٹس ایز ریکوائیڈ ان ایچ آف دا فالوئنگ ویڈ دا ہیلپ آف ہیروز فاربولا تو یہاں پہ یہ جو میسنگ ایلیمنٹس ہیں جس میں ایس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور ایڈیا آف ٹرائنگل اے بی سی فائنڈ کرنا ہے یہ دو چیزیں میسنگ ہیں ان کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے جبکہ اس نے اے بی اور سی کی ویلیوز ہمیں دے دی ہیں تو پہلے ہم ایس کو فائنڈ کریں گے تو ایس کو فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ہے ہمارے پاس اے پلس بی پلس سی آور ٹو تو یہاں پہ ہمارے پاس پلس یہ تینوں ویلیوز اس نے گیون میں دی ہوئی ہے اے ایکول ہے 3.5 کے تو اے کی پلیس پہ ہم لکھیں گے 3.5 پلس بی ہے تو بی کی ویلیوز نے ہمیں دی ہوئی ہے گیون میں وہ ہے 2.5 پلس سی ہے تو سی کی ویلیوز نے دے رکھی ہے وہ ہے 4.5 دیوائیڈ بائی 2 تو اب ہم ان تینوں ویلیوز کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کرتے ہوئے ہم 2 پہ بعد میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ان تینوں ویلیوز کو پلس کرتے ہیں 3.5 2.5 and 4.5 5 پلس 5 10 اور 5 15 تو 15 کا 5 ہم یہاں پہ لکھیں گے اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا 3 اور 2 5 5 اور 4 9 اور 9 میں یہ 1 کیری ایڈ کریں گے تو 10 آ جائے گا ٹھیک ہے پوائنٹ کی نیچے پوائنٹ اور 3 اور 2 5 اور 4 9 اور 1 10 تو اس طرح سے ہمارے پاس ان تینوں ویلیوز کو ایڈ کرنے سے کیا آگیا آنسر 10.5 divided by 2 تو اب ہمیں 10.5 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ 10 ہے یہاں پہ 2 ہے تو 2 کڑے بر read کریں گے کہ 10 آ جائے تو 2 5 time 10 اس کے بعد یہ جو ڈیسیمل ہے اسے ہم آنسر میں لگا لیں گے اور یہ جو 5 ہے اس کو ہم drop کر لیں گے اب 2 کڑے بر read کریں گے کہ 5 آئے تو 2 2 0 4 اور 2 3 times 6 ہو جاتا ہے اس لئے ہم 2 2 time کریں گے تو کیا جائے گا 4 5 سے 4 minus کریں گے تو 1 نہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب 1 چکے 2 سے less than ہو گیا ہے اس لئے ہم یہاں پہ ایک 0 لگا کے اس کو drop کر لیں گے 10 اور 10 سے 10 minus کریں گے تو 0 آ جائے گا اس طرح 10.5 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس کیا انصر آ گیا 5.25 تو یوں ہم نے S کو find کر لیا ٹھیک ہے اور S کا فارمولا ہم نے apply کیا A plus B plus C over 2 A B اور C کی values put کی ان تینوں کو add کیا 2 پہ divide کر دیا تو اس طرح ہمارے پاس S equal آ گیا 5.25 کے اب ہم area of triangle ABC find کرتے ہیں تو ہم area of triangle find کرنے کے لئے heroes formula apply کریں گے اور heroes formula یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور heroes formula ہمارے پاس area of triangle equal ہے اس کے root of S into S minus A into S minus B and S minus ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان تمام values کو ہم نے put کر لینا ہے S کی place پہ S کی value کو A کی place پہ A کی جبکہ B اور C کی places پہ ان کی values کو تو سب سے پہ ہمارے پہ ہمارے پہ S تو S کی value جو ہم نے یہاں پہ find کی ہے وہ ہمارے پاس equal آئی ہے 5.25 کے تو S کی place میں ہم لکھیں 5.25 اور اس کے بعد آگے ہے next again S ہے تو S کی place پہ ہم دوبارہ سے S کی value جو ہمارے پاس آئی ہے 5.25 اس کو لکھیں گے minus A ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ A کی value کو لکھیں گے اور A کی value اس میں given میں دے رکھی ہے اور A کی value ہے 3.5 میٹر ٹھیک ہے تو A کی place پہ ہم A کی value لکھیں گے وہ ہے 3.5 اس کے بعد اگین ہمارے پاس یہاں پہ S ہے تو یہاں پہ S کی value کو لکھیں گے اور وہ ہے ہمارے پاس 5.25 جیسے کہ ہم نے start میں بھی لکھی ہے minus B ہے تو یہاں پہ B کی value کو لکھنا ہے اور B کی value 2.5 اس کے بعد ہے ہمارے پاس S ہے تو آگے ہم سکیئر روٹ ڈال دیں گے تو اب سب سے پہلے ہمیں راؤن بیکٹس کو سول کرنا ہے اس کے بعد اس کو آگے مزی س سیمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس first round بیکٹ میں ہے 5.25 اور اس میں سے 3.5 کو سب پوائنٹ پوائنٹ لکھیں گے اور یہاں پہ 5 آ جائے گا اب 5 کے آگے یہاں پہ کوئی نمبر نہیں ہے تو ہم چونکہ یہاں پہ دیسیمل لگا ہو ہے تو اس سائید پہ ہم زیروں لگا سکتے ہیں 5 5 مائنس 0 ہم پاس آگیا 5 اور 2 سے 5 سب رہن ہوں گے اس 5 سے carry لیا یہاں پہ 12 ہو گے 12 مائنس 5 7 decimal کے نیچے decimal آگیا یہاں سے carry move کیا تھا اس لئے یہاں پہ remaining 4 رہ گئے 4 3 کیا جائے 1 تو ہم نے 5.25 میں سے 3.5 کو مائنس کیا تو کیا ویلیو آگیا 1.75 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 1.75 اس کے بعد آگے نیکس رون ویکٹ میں ہے 5.25 اور اس میں سے ہم نے جس ویلیو کو مائنس کرنا ہے وہ ہے 2.5 تو یہاں بھی ہم decimal کے نیچے decimal اور decimal سے پہلے ویلیو سپریٹ نہیں ہوں گے تو ہم اس 5 سے یہاں پہ carry لے لیں گے یہاں پہ 12 ہو چاہیں 12 مائنس 5 7 decimal کے نیچے decimal آگئے یہاں remaining 4 رہے گی کیونکہ 1 carry چلا گیا ہے carry ٹھیک ہے 4 میں سے 2 minus کر دیں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح 5 25 میں 2 5 کو سپریٹ کرنے سے 2 75 اس کے بعد last میں ہی ہمارے پاس رون ویکٹ میں 5 25 اور اس میں سے ہم نے جس value کو minus کرنا ہے 4 5 4 5 یہاں پہ کوئی value نہیں ہے ہم 0 لگا دیں گے اب اس کو سپریٹ کریں 5 5 minus 0 ہمارے پاس 5 آ جائے 2 سے 5 سر بھر نہیں ہوں گے اس 5 سے carry لیا یہاں پہ 12 ہو گے 12 minus 5 آگیا 7 decimal کے نیچے decimal آگیا یہاں سے carry move کیا اس لئے 4 رہے گئے 4 minus 4 کیا جائے 0 ٹھیک ہے تو اس طرح سے 5.25 میں سے 4.5 minus k تو کیا آگیا 0.75 0.75 تو اب اس کو آگے مزید simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمام values آپس میں multiply کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی multiplication find کر لیتے ہیں square root of تو سب سے پہلے ہم ان دو values کو multiply کریں گے پہلی دو values کو ویسی کا ویسی 75 تو ان دونوں values کو multiply کر کے یہاں پہ لکھتے ہیں 2.75 اور اس کو ہم multiply کریں 0.75 سے تو ان کے multiplication find کرتے ہیں تو سب سے پہلے 5 کے ساتھ multiply کریں گے اوپر والے value کو 55 times 25 تو یہ 5 یہاں پہ آگیا اور 2 جو ہے وہ خیرے چلا گیا 5 7 time 35 ہے دیں گے تو 4 اور 5 9 تو اس طرح ہمارے پاس کیا value آگی 19 اب ان تمام values کو ہم add کر لیں 5 آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے last پہ 0 ہے تو 0 کے ساتھ multiplication سے 0 یہ values آ جائیں گے اس لیے ہم اس کے ساتھ multiplication نہیں کریں گے تو 5 آگیا 7 اور 5 12 12 2 1 آگیا 2 ٹھیک ہے اب question میں دیکھیں ہمارے پاس 2 decimal place پر اس میں point ہے 2 decimal place 2 4 تو answer میں 4 decimal place پر point لگا لیں ٹھیک ہے either point 1 2 3 and 4 تو یہاں پہ point آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ان دو values کی multiplication سے ہمارے یہ آگیا answer اور یہ جو پہلی دو values تھی ان کو ویسے کا ویسے لکھ دیا ٹھیک ہے اب آگے اس کو مزید ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس values آ رہی ہیں ان کو multiply کرتے ہیں تو اب یہ جو ہمارے پاس answer ہے اس کو 1.75 سے multiply کرتے ہیں 5.25 کو ہم ویسے کھ ویسے لکھیں گے اب ان دو values کو multiply کریں گے 2.0625 اور multiply یہ جو value ہمارے پاس 1.75 1.75 اب ان دو values کو ہم آپس میں multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے 5 5 times 25 تو یہ 5 ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اور 2 جو ہے وہ چلا گیا 5 2 times 10 اور 10 میں 2 carry add کیا تو 12 12 کا 2 یہاں پہ آگیا اور یہ جو 1 ہے یہ next carry چلا گیا 5 6 times 30 اور 30 میں 1 carry add کیا تو 31 1 یہاں پہ آگیا 3 carry چلا گیا 5 0 times 0 3 add کیا تو 3 ہو جائیں گے اور last میں 5 2 time ہم رہ پاس کیا آگیا 10 اب یہاں پہ cross use کر لیں اب 7 کے ساتھ multiplication کریں گے تو 7 5 time 35 تو یہ 5 یہاں پہ آگیا اور جو 3 ہے وہ next carry چلا گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس 7 2 time 14 اور 14 میں 3 carry add کریں گے تو 17 تو 17 کا 7 یہاں پہ آگیا اور جو 1 ہے وہ next carry چلا گیا اب 7 6 time 42 42 پہ 1 carry add 43 تو یہ 3 یہاں پہ آگیا اور 4 ہے وہ carry چلا گیا اب 7 0 time 0 اور 0 میں 4 add کر دیں تو 4 آج گے اور last میں 7 2 time 14 اب double cross کریں گے اور 1 کے ساتھ multiplication کریں گے 1 5 time 5 1 2 time 2 1 6 time 6 اور اس کے بعد 1 0 time 0 and 1 2 time 2 اب ان کو add کر لیں گے 5 5 2 7 7 1 8 5 13 3 آگیا 1 carry چلا گیا 3 1 4 4 3 7 2 9 4 6 10 0 1 carry 1 1 2 4 6 2 1 3 3 اب question میں ہمارے پاس 1 2 3 4 decimal place پر اس میں point ہے اور 1 2 decimal place پر اس میں point 4 2 total 6 ہو گیا تو answer میں 6 decimal place پر point لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے point 1 2 3 4 5 and 6 ہے یہاں پہ decimal آگیا ٹھیک ہے تو ان دو values کی multiplication سے ہمارے پاس آگیا 3 point 6093 75 اب یہ دو values ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو ان دو values کو ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے تو area of triangle is equal to تو ان دو values کی multiplication find کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس value ہے 3 point 60 93 75 اور اس کو ہم نے جس value سے multiply کرنا ہے وہ ہے 5 point 2 5 تو اب ان کی multiplication find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس start میں ہے 5 5 time 25 آج گا 25 کا 5 یہاں پہ آیا 2 carry چلا گیا 5 7 time 35 اور 35 میں 2 carry ایڈ کیا تو 37 ٹھیک ہے 37 کا 7 یہاں پہ آگیا اور 3 جو ہے وہ next carry چلا گیا 5 3 time 15 اور 3 carry ایڈ کیا تو 18 18 کا 8 یہاں پہ آگیا 1 carry چلا گیا 5 9 time 45 5 اور 45 میں 1 carry ایڈ کیا تو 46 ہے 6 آگیا 4 carry چلا گیا 5 0 time 0 add 4 4 آجائے 5 6 time 30 30 0 یہاں پہ آگیا اور 3 carry چلا گیا 5 3 time 15 15 15 میں 3 add کر دیں تو 18 ہو جائیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ cross use کر لیں اور اب 2 کے ساتھ مرپلائی کریں 2 5 time 10 ٹھیک ہے تو 10 کا 0 آگیا 1 یہاں carry آگیا 2 7 time 14 1 carry add 15 15 5 یہاں پہ آگیا 1 carry آگیا 2 3 time 6 1 carry 12 12 2 یہاں پہ آگیا 1 carry آگیا اس کے بعد 2 3 time 6 1 carry add 7 ٹھیک ہے اب double cross use کر لیں گے اور پھر 5 کے ساتھ مرپلائی کریں گے تو 5 کے ساتھ یہاں پہ ہم نے multiplication کیا تو یہ answer آئے اسی answer کو ہم دوبارہ سا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں answer آیا 5 7 8 6 4 0 اور اس کے بعد ہے 8 اور 1 چونکہ ہم یہاں پہ بھی 5 کی انہی نمبر کے ساتھ multiplication کی تھی تو یہ answer ہے اس لئے یہاں پہ پھر 5 آ رہے تو انہی نمبر کے ساتھ multiplication کریں گے تو یہی آ جائے گا اب ان تمام values کو add کر لیں تو آ گیا 5 7 پلس 0 7 اور 5 اور 5 10 اور 8 18 تو 8 آ گیا 1 کی چلا گیا 6 اور 7 اور 7 14 اور 7 21 تو 1 آ گیا 2 کی چلا گیا 4 اور 2 6 اور 8 14 اور 14 میں 8 پلس کریں گے تو ہمارے پاس 8 اور 4 12 2 1 کی 22 22 کا 2 یہاں پہ آ گیا اور 2 جو ہے وہ چلا گیا 1 اور 2 3 اور 6 9 8 اور 2 10 اور 14 4 1 کی 1 اور 1 2 2 7 9 اور یہاں پہ آ گیا 8 اور یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے تو اس طرح ان تمام values کی multiplication سے ہمارے پاس جو answer آ رہا ہے وہ ہے 1 8 9 4 9 2 1 8 7 5 اب question میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 6 decimal place پہ اس میں ہے اور 1 اور 2 2 decimal place 6 اور 2 total ہمارے پاس 8 ہو گیا تو ہمیں answer میں 8 decimal place پہ point لگا لینا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو اس طرح ہمارے پاس جو final multiplication ہے last 2 numbers کو آپس ملٹیپلائی کرنے سے ان دو numbers کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس جو value آ رہی ہے وہ ہے 1 8 point 9492 9492 1 8 7 5 اب ہم کیا کریں گے اس کو approximately تھوڑ پہ لے لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ چونکہ ہمیں اس کا آگے square route بھی لینا ہے تو اس لیے ہم اس کو point کے بعد 4 نمبر لے لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم آسانی سے square route find 18.9492 ہم point کے آگے point کے بعد 1 2 3 4 digits تک لے لیں گے اب اس value کا square route find کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس area of triangle آ جائے گا یہ value ہمارے پاس آئی ہے اب ہم اس square route find کریں گے اور devian method کو use کریں گے square route find کرنے کے لئے 18.9492 9492 تو devian method سے ہم اس value کا square route find کرتے ہیں اور devian method میں جب square route find کرتے ہیں سب سے پہلا step ہی ہوتا ہے کہ ہم نے pairs بنا لینے ہوتے ہیں ایک pair 92 کا 94 کا اور 18 کا ہو گیا اب square route میں 6 minus 2 آگیا 1 minus 1 minus 0 آجائے گا اب آگے decimal ہے تو یہ decimal ہمیں answer میں لگا لینا ہے اور یہ جو pair ہے اس کو drop کر لینا ہے اور اگر step یہ ہوتا ہے square route میں جو نمبر ہم نے یہاں پہ لیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ملٹیپلیشن کی ہوتی ہے اس میں اسی کو پلس کر ہم نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو 4 میں 4 8 آگیا اب 8 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کے ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس 294 یا اس کے نیر ایس کو نمبر آجائے تو اگر ہم 3 3 کے ساتھ کرتے ہیں تو 3 3 9 اور 3 8 24 24 جو کہ اس کے نیر نمبر ہے وہ آرہ ہے اگر 4 سے کریں گے تو گریٹر ہو جائے گے اس لئے 3 کے ساتھ کریں گے یہاں بھی 3 لکھیں گے اور value کیا آگیا 2 4 9 اب اس کو منس کریں گے 4 سے 9 س اب اگلا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہوتا ہے اس میں اس کو ایڈ کر کے نیچے لکھنا ہوتا ہے تو 3 میں 3 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس نمبر آگیا 86 اب 8 6 کے ساتھ ہم یہاں پہ نمبر لے کے ملٹیپلائی کرنا ہے 4592 یا اس کے نیچے نمبر آجائے تو ہم 55 لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 55 ٹائم ٢٥ تو یہ 5 یہاں پہ آگیا اور 2 جو ہے وہ چلا گیا 5 6 ٹائم ٹھرٹی اور ٹو کیری ایڈ کیا ٹھرٹی ٹو تو ٹو آگیا ٹری چلا گیا 5 ٹھرٹی 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 ٹھیک ہے تو اس طرح سے 55 لینے سے یہ جو ویلیو آرہی ہے 4 3 2 5 اس کے نیئے ریسٹ ہے تو یہاں پہ ہم 5 لکھا اور یہاں آنسر میں بھی 5 لکھیں گے اور کیا ویلیو آرہی ہے 4 3 2 5 اب اس کو مائنس کریں گے ٹھیک ہے 2 سے 5 سر نہیں ہوگے اس 8 سے carry لیا ہم یہاں پہ 12 ہوگے 12 مائنس 5 7 یہاں پہ مینک 8 رہ گئے کیونکہ 1 کیا تھا 8 2 ہمارے پاس آگیا 6 اور یہاں پہ ہمارے پاس 5 3 کیا آ جائے 2 یوں ہمارے پاس کیا value آرہی 2 6 7 اور یہاں پہ جو 5 نمبر آیا اس 5 میں 5 کو پلس کر کے ہم نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے 8 6 5 اور یہ جو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو 5 5 10 0 1 carry 6 1 7 8 تو اب 8 7 0 کو ادھر لکھنا ہے 8 7 0 کے ساتھ ہم یہاں پہ اس لئے یہاں پہ ہم 0 0 کا pair لے سکتے ہیں اب اس pair کو ہم drop کر لیں گے اب یہ value greater ہوگی ہے ٹھیک ہے اب 8 7 0 کے ساتھ یہاں پہ ہم نمبر لے کے multiply کرنا ہے کہ 267 00 کے nearest کو نمبر آ جائے تو ہم 33 9 30 0 37 21 تو یہ 1 یاں پہ آ گیا 2 چلا گیا 3 8 24 اور 24 میں 2 add کریں تو 26 ہے تو یوں یہ value آ رہی ہے 267 00 اور یہ value آئی ہے 26109 یہ اس کے near smaller value ہے یہ 700 ہے 26700 اور یہ 26109 ہے تو اس لئے ہم یہاں 3 لکھیں گے اور یہاں answer میں 3 لکھیں اور یوں ہے تو 0 سے 9 separate نہیں ہوں گے اس 7 کے پاس آئے یہاں پہ 10 minus 9 1 آگیا ٹھیک ہے یہاں remaining 9 9 9 یہاں سے carry move کیا تھا اس لئے یہاں remaining 6 6 6 minus 1 5 اور 6 minus 6 0 2 2 0 تو یوں ہمارے پاس یہ جو answer آرہ یہ approximately آرہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ completely طور پہ divide نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ ہم approximately use کر سکتے ہیں جیسے book میں یہاں پہ اس نے example کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو answer لکھ ہے اس کے ساتھ لکھا ہے approximately یہ answer ہے تقریب بن کیونکہ یہ completely طور پہ divide نہیں ہو رہا اور scale root کا جو answer ہے وہ completely طور پہ نہیں آ رہا تو ہمارے پاس جو answer آ رہے ہے اس value کا ہم نے scale root approximately find کیا ہے تو area of scale root ہمارے پاس equal آ گیا 4.353 4.353 اور چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو length دی گئی تھی وہ میٹر میں دی گئی تھی اور area کا جو unit ہوتا ہے وہ میٹر square ہوتا ہے لہذا یہاں پہ آگیا میٹر square ٹھیک ہے تو اس سارے گوشن میں ہم نے دو کیا یہ آنسر آ اس میں سے ہم نے سپیسیفک نمبر لے لی ہے یعنی پوائنٹ کے بعد 4 ڈجرز تک نمبر لے لی ہے پھر ہم نے long division method سے اس کے root value کا find کیا 18.9492 کا تو ہمارے پاس آنسر آگیا 4.353 موسیقی